سواغت ہے دوستو آپ کا راو گہ ریج میں آج ہمارے پاس ہے دلی کی لائف لائن کا ہی جانے والی ڈی ٹی سی کی بس اور جو فلال میں دلی سرکار نے الیکٹرک بس دی گئی ہے اور یہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں کیا کیا کوالٹیز ہیں کتنا کیا لوڈ لے سکتی ہے کتنی سیٹنگ کی اپسیٹی ہے کیا کیا اس میں فیچرز ہیں اور کیا سیٹے ہیں اوٹومیٹک ہے کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے تو سرو کرتے ہیں یہاں ڈرائیور کے لیے دیے جانے والے کنٹرول اور سویچیز سے یہ سٹیرنگ ویل ہے اور یہاں یہ جو گرین اور ریڈ جو سویچیز دیے گئے یہ دور کو اپن اور کلوز کرنے کے لیے یہ انسٹرومنٹ کلسٹر ہے یہاں پہ آپ کو آرپیم میٹر سپیڈو میٹر یہاں دی گئی آپ کو بیٹری پرسنٹیجر ٹیمپریچر کلومیٹر کے لیے دیا گیا ہے اور اوپر یہ دیا گیا ہے ہینڈ بریک لگاتے ہیں تو اوپر سائن دیا جاتا ہے اب سائیڈ میں چلتے ہیں کچھ ایمرجنسی سویچیز ہے لائٹ رات کو ان اوف کے لیے ہے کچھ پاور کے لیے ہیں اور اب نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں یہ فائر الارم ہے اور یہ یو ایس بی پورٹ ہے اور اس کے نیچے یہ ایسی کنٹرول ہے ہیٹر اور ایسی دونوں ایس کے اندر اب چلتے ہیں ڈور کی طرف اپن اور کلوز کر کے دکھاتے ہیں تو جیسے سویچ دباتے ہیں یہ کھل جاتا ہے اور اب بند کریں گے سویچ کو تو یہ بند ہو جائے گا گیٹ اب چلتے ہیں اندر سیٹوں کی طرف تو یہ ریڈ جو سیٹیں ہیں یہ لیڈیز کے لیے ہوتے ہیں دلی سرکار نے یہ کچھ پرسنٹ سیٹیں لیڈیز کے لیے اور ویرید لوگوں کے لیے اور جو اپنگ ہوتے ہیں وکلانگ ہوتے ہیں ان کے لیے دیوئی ہے اور باقی سیٹیں جو جینس کے لیے آتے ہیں پیچھلے گیٹ پہ یہ بھی اوٹومیٹک ہے جو سویچ اون کرنے پہ کھلے گا اور اوف کرنے پہ بند ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب چلتے ہیں پیچھے ایک طرف پیچھے بھی اس میں کافی سپیس ہے کافی سیٹیں ہیں اور یہ دیکھیں آپ کس طرح کی سیٹیں ہیں اب آپ دیکھیں اس میں یہ سائیڈ میں چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ یہ فین ہے اور ایس و ایس ویچیز ہے یہ ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی اس کو پریس کرے گا تو یہ سائیرن بولے گا پلیز ہیلپ پلیز ہیلپ مدد کیجئے اور یہ ایس سی کے لیے ہیں ایس سی فیلٹرز ہیں یہاں سے ایس سی آوا سکھے گا اور کولنگ کرے گا اندر کی آوا کے لیے ہوتا ہے یہ تو موسٹر کنٹرول میں آتا ہے تو چلتے ہیں کچھ سیفٹی فیچرز کی طرف یہ دیکھئے یہاں ایمر دیئے ہوئے ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد یہاں اگر ایمرجنسی ہو تو سیسے میں مار کے باہر نکلا جا سکتا ہے سیسا بریک کر کے اور کچھ کیمرے دیئے ہوئے ہیں اس بس میں ساید لگ بگ چار یا پانچ کیمرے ہیں جو سب پر اپنے فوکس کرتے ہیں آگے پیچھے دونوں ڈور پر ایمرجنسی سویچیز دیئے گئے ہیں ان کو پریس کر کے ڈور کو مینوالی کھولا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں آگے یہ دللی میں سٹینڈنگ کیپسٹی بھی ہوتی ہے تو یہ سٹینڈنگ سپیس ہے اور یہ سائیڈ میں سیٹوں میں فولڈیبل ہینڈریسٹ دیا ہوا ہے یہ دیکھئے سیٹیں کس طرح سے ہیں ریڈ اور ادھر یہ سیٹ بیلٹ بھی دیئے ہوئے ہیں کچھ سیٹوں میں لگ بگ لگ بگ سیفٹی کے لیے کافی چیزیں دی ہوئی ہیں یہ بیلو سیٹیں ہیں یہاں ایک الیکٹرڈ سوکٹ دیا ہوا ہے جو موبائل فون اور لیپٹوپ چارجنگ کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے ہینڈل دی ہوئے ان کو پکڑ کر لوگ اچھی طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں پیچھے سپیکر دیئے ہوئے ہیں ایک سپیکر آگے بھی دیا ان میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سٹینڈ آنے سے پہلے اس میں بتایا جاتا ہے اور سٹینڈ آنے پر بھی ایک بار بولا جاتا ہے کہ یہ سٹینڈ ہے آپ کا یہ آ چکا ہے اس بس میں سیفٹی کے لیے فائر ایسٹنگ اچھ سر دیئے ہوئے ہیں یہ دو ہیں ایک پیچھے اور ایک آگے ہے ڈرائیور کے پاس اور یہ سائیڈ میں ہینڈ بریک ہے اور یہ بریکس اور ایکسیلیٹر ہیں اس بس میں سیفٹی کے لیے ایک پینک بٹن اور دیا ہوا ہے یہ دیکھئے ہر اس میں بارس پہ ہیں یہ اور اس کو پریس کرنے پر یہ ڈرائیور کے پاس سائن بھیجتا ہے کہ بس کو روک دیجئے پلیز سٹوپ اس بس میں یہ سٹوپ بتانے کے لیے سکرین ہے اور یہ دیکھئے LED لائٹنگ ہے اس میں بلو یہ ایمرجنسی ایکزٹ کے لیے ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو یہاں سے نکلا جا سکتا ہے یہ بلو لائٹنگ ہے دیکھئے آگے تک ہے ساری بس میں ہے یہ لائٹنگ کافی لگزری فیل کراتی ہے اس بس کو اور اول آور کافی اچھی بس ہے اس بس میں ایک فرسٹیٹ بوکس دیا ہوا ہے جو کسی بھی ٹائم درگٹنا ہونے پر کسی درگٹنا گرست ویکتی کو فرسٹیٹ دینے کے لیے کام آتا ہے اس بس میں روٹ دکھانے کے لیے تین بورڈ دیئے گئے ایک آگے ایک پیچھے ایک سائیڈ میں اس بس میں 35 سیٹنگ کیپیشیٹی دی گئی اور کچھ فٹیننگ کیپیشیٹی دی گئی ہے یہ بس دو گھنٹے میں چارج ہوتی ہے اور 130 کلومیٹر تک چلتی ہے اس کی میکسیم سپیڈ 75 ہے لیکن دلی میں سپیڈ لیمیٹ 40 کلومیٹر پر آور ہے کبھی موقع لگے تو اس بس میں سفر ضرور کیجئے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور پلیز بیل آئیکن ضرور دوائیے